مائے محرم کے اندر لوگ شادی بیاں کا اعتمام نہیں کرتے حالانکہ یہ جہادت اور حماقت ہے کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کے معموم پر حمبر کے عملِ نکاح سنتِ نکاح کو ادا کرنا اس کے اندر پر پابندی ہو بلکل غلط ہے علماء نے لکھا ہے کہ مائے محرم نے شادی اور بیاں کرنا یہ بکیہ گیارہ مہین اسے زیادہ حضیلت کرتا ہے خود اللہ کے معموم پر حمبر میں مائے محرم نے عدل صفیہ سے نکاح کرنایا خود عدرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نتیجی کے ساتھ میدانِ کرملا میں نکاح پڑھایا جب وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کس نے کہہ دیا یہ بٹی کس نے پڑھا لی کہ مائے محرم نے نکاح نہیں کرنا کہ محرم تو سوڑ کا مہینہ ہے محرم تو غم کا مہینہ ہے محرم تو مادم کا مہینہ ہے نہ شریعت مادم کی قائل ہے نہ شریعت غم منانے کی قائل ہے نہ شریعت سوڑ منانے کی قائل ہے ہاں شریعت بتاتی ہے کہ تین دن سے زیادہ مرنے والے پر سوڑ کرنا یہ جائز نہیں ہے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا لا یحید الامری لا یحید الامری اور ان کا صلاح حلال نہیں ہے کہ مرنے والے پر تین دن سے زیادہ بیٹھا جائے تین دن سے زیادہ سوڑ منایا جائے تین دن سے زیادہ اس کے غم میں اپنے گھر میں وہ پھونیاں ڈال کر اور دیکھیاں رکھ کر پیمانوں کے عام دور ہوتی ہے کام پر جانا ہے پہلے دعا کر لو واپس آئے ہیں پہلے دعا کر لو اللہ کے بندو شریعت کے مطابق تازیت کا طریقہ تو سیکھ لو کہ تازیت کے بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے میں کون ہوں اللہ کے دین میں مداخل کرنے والا مجھے کس نے حق دیا کہ جو چیت اللہ نے نہیں حکم دیا اللہ کے پہنمبر نے نہیں کی ادراز صحابہ نے وہ کام نہیں کیا مجھے یہ بٹی کس نے پڑھائی ہے کہ تم یہ کام کرو تمہیں ثواب ملے گا ثواب ملتا ہے سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا جس چیز کو میں نے عمل بنایا میں کہاں سے ثواب دوں گا ثواب تو اللہ دے گا آپ اللہ کم سے بنگے کہ تم یہ کام کرو تمہیں ثواب پہنچے گا پہت تم ثواب دو گے مجھے تو یہ شریعت میں چسارت ہے یہ اللہ کے اوپر عدم اعتماد ہے اللہ کے بابوں پیغمبر پر نلزام ہے کہ یہ عمل جو پیغمبر نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کرنے والے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر نے نہیں کیا بتاؤ پیغمبر کے بارے میں تمہاری کیا نائے ہے پھر اسے ہم نے ایمان کی شہر منانی پڑے گی دوبارہ کے مرنے والے پر وہ کوئی بھی ہو تین دن سے زیادہ سوک کرنا یہ حراب اور ناجائز ہے تربیدی شریف کی حدیث جو کہ سہائے سنتہ میں بڑے رکھے والے کتاب ہے اس کی روایتہ آپ کے ساتھ میں رکھی ہے اب علیف باردہ جو کہتا ہے وہ کہتا رہے جو پیغمبر نے کہا ہوں پر بات ختم تو مرنے والوں پر تین دن سے زیادہ سوچ منانا جائز نہیں ہے اب تو ہر لوگ میں سوچ مناتے ہیں حراب ہے